امران خان کے دھرنے میں جانے والوں سے نے مٹنے کے لیے حکمت عملی تیار کر لی ہے حکمت عملی کے مطابق تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کو تین کیٹاگری میں تقسیم کیا گیا ہے ضرورت پڑھنے پر بی کلاس کا عدد کو بھی گرفتار کیا جائے گا دھرنے سے ایک دن پہلے امران خان میں ٹکٹ ہولڈرز کو نظر بند کیا جائے گا جانتے ہیں علی اکبر سے علی اکبر بتائے گا پنجاب حکومت نے کیا حکمت عملی تیار کی ہے یہ پنجاب حکومت کی جانت سے انہان خان کے دھرنے اور اتجاز پر روکنے کے حوالے سے حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے جس کے بارے میں وزیراعظم یا محمد نواشیف کو بھی اضافہ کر دیا گیا حکمت عملی کے مطابق ترک کے انصاف پر تین کیٹاگری میں تقسیم کیا گیا پہلے مطلب میں وہ کارکن جو کے فعال ہیں اور اپنے ساتھ دو سو سے دھائی سو بندے اکٹھے کر سکتے ہیں ان لوگوں کے گھروں میں پولیس چھاپیں بارے گی ان کو گرفتار تو نہیں کرے گی لیکن ان کو پولیس کے ذریعے حراسہ کیا جائے گا اس کے بعد بی کلاس جو کہتا گی رہی ہے اگر ضرورت محسوس کی دی تو ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے جس کے بارے میں تقریباً یہ بتایا جا رہا ہے کہ لاہور سے تین سو سے چار سو افراد کی لسٹ تیار کی گئی ہے اور دھنے سے ایک دن پہلے اگر حکومت نے ضرورت محسوس کی تو عمران خان، عرقین نے قومی اور سبائی سننی اور جو دیگر ٹکٹ ہولڈرز ہیں جو اپنے اپنے حلقوں میں ترکہ انصاف کے امیدوار رہے ہیں لیکن الیکشن ہار گئے ہیں ان ٹکٹ ہولڈرز کو ان کے گھروں میں یا کسی جگہ پر نظر بند کیا گیا سکتا ہے ٹھیک ہے علی اکبر آپ کا شکریہ